السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ساتھیوں اخلاق سریز سے ایک اور پوزیٹیف کریکٹرسٹکس جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے ان میں سے ایک اور باب آپ کے سامنے ہیں ایک اور ٹاپک آپ کے سامنے ہیں جس کا عنوان ہے جنرسٹی سخاوت کسی انسان کا سخی ہونا کسی انسان کی فطرت میں جنرسٹی کا ہونا یہ بہت اہم ہے اس کا آسانی سے سمجھنے کیلئے آپ اس کی اپوزیٹ سمجھ لیں اس کی اپوزیٹ ہے کنجوسی تو کنجوسی نہ کرنا انسان کا جنرسٹی ہونا جنرسٹی اس کی زندگی میں ہونا یہ بہت اہم ہے میں آپ کو بتاؤں یہ عبادت بھی ہے اور اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ بھی جب آپ اپنے مال کو صحیح دگاہ پر خرش کرتے ہیں تو دراصل آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور جب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو بیسیکلئے آپ اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انفاق پر اتنی آیتیں نازل کی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اتنی آیتیں بہت مردمہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو اپنا مال خرش کرو مال خرش کرنے کے یا جنرس ہونے کے اپنے مال کو صحیح دگاہ پر لگانے کے تین یا چار راستے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے لئے خرش کرنا اللہ کے لئے خرش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں خرش کریں یا مان لیں کہ اپنی کمیونٹی کے لئے آپ کچھ کریں تو یہ دراصل اللہ کے لئے خرش کرنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ قرآن مقدس متقین کے اوصاف ہی یہ متقی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے بغیر دیکھے نمازیں قائم کرتا اور اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اسی طرح قرآن مقدس میں کئی ساری جگہ پر ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَدَّا تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم بھلائی پا ہی نہیں سکتے ہو you cannot achieve any kind of goodness until you spend what you love the most جو چیز سب سے ہیتا پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں جب تک خرش نہیں کروگے تب تک اللہ کے راستے میں بھلائی نہیں ملے گی تو خرش کرنا بہت important ہے generous ہونا بہت important ہے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ سخاوت کے معاملے میں یہی نہیں کہ صرف آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں اپنی family اپنے friends پر generous ہونا ان کا خیال لکھنا ان کے معاملے میں سخی ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے اور اس پر بھی ثواب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت پیاری روایت افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی دینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ دینار ينفقه على اشحابه فی سبیل اللہ رواہ مسلم حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ آدمی جو مال دینار حضور نے فرمایا مگر اس سے مراد مال ہے کوئی بھی دولت جو آپ کے پاس پہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان جو دینار خرش کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے اور کس پر خرش کرتا ہے جو پیسہ اپنی فیملی پر لگا رہا ہے that is the best money whatever money you are spending on your family that is the best greatest in the sight of اللہ حضور فرماتے ہیں اور اپنے جانوروں پر جو خرش کرتا ہے اب جانور اس زمانے میں رائیڈ کا کام کرتے تھے ایک کمیوٹ سسٹم تھا you have to travel from somewhere one place to another so that commute system was animals حضور فرماتے ہیں اپنے جانوروں پر تم خرش کرو وہ پیسہ بھی سب سے اچھا آج اس سے مراد ہے آپ کی properties آپ کی rights آپ کی ضروریاتی زندگی آپ اس پر خرش کرو that is the best money حضور فرماتے ہیں یونفقہ اور اپنے فرینز پر اپنے دوستوں پر جو پیسہ خرش کرتے ہو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے میرے عزیز صادیوں اس کا مطلب یہ تو ایک دم آسان لفظوں میں کہ آپ کنجوس نہ بنیں بلکہ دینے والا ہاتھ رکھیں ہمیشہ لوگوں پر خرش کریں دوستوں پر فیملیز پر اپنا خیال رکھیں اللہ کے پیرے حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تم جو بھی کرتے ہو جو بھی خرش کرتے ہو اللہ تمہیں عجر عطا فرماتا ہے جب آپ کو اپنے کی طرح اٹھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تم جو بھی خرش کرو گے اس پر تمہیں عجر ملتا ہے حتیٰ کہ تم اگر اپنی بیوی کے موہ میں نوالا لقمہ بھی ڈالتے ہو اس نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ میری اہلیہ ہے اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی عجر عطا فرماتا ہے یہ ہے جنرلوسی یہ ہے سخاوت اس کو اپنی فطرت میں لائیں کنجوز نہ بنیں انسان جو نا جنرلس جب ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں لیکن ایک یاد رکھیں بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سخاوت جنرلسٹی اور فضول خرچی ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے وی سلائٹ ڈیفرنس بیٹوین جنرلسٹی ویسٹنگ منہ غلط جگہوں پر پیسے لگانا اور جنرلسٹ ہونا ان میں فرق ہے تھوڑا سا جہاں ضرورت ہوں وہاں لگائیں اس کو کہتے ہیں سخاوت اور جہاں نہیں ضرورت ہے ان نیسیسری پیسے خرچ کرنا اسے کہتے ہیں فضول خرچی اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے اسی لئے یاد رکھیں اللہ کبھی پیسے لے کر آزماتا ہے اللہ کبھی پیسے دے کر آزماتا ہے تو پیسے اگر ہیں تو ان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب اس کی توفیق ادا فرمائے ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ کی کہتے ہیں رسول پاک نے اشارت فرمایا کہ ہر صبح اللہ کے دو فرشتے دنیا میں آتے نازل ہوتے اور ان میں سے ایک فرشتہ دیلی ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اعتی منفقا خلفا اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو سخی بندہ ہے نا اس کو بہت دے اس کو اور عطا کر اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا اللہم اعتی منفقا خلفا اور اللہ یہ جو کنجوس بندہ ہیں اس سے تو لے لے اس کو اور مال کم کر دے تو آپ کنجوس نہ ہو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بہت زیادہ سیونگ کر لوں لوگوں پر بھی خرش نہ کروں اپنے پر بھی خرش نہ کروں فیملی پر بھی نہیں کروں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے اللہ کا وعدہ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَوَ يُخْلِفُ جب تم دین میں اللہ کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کچھ خرش کرتے ہو اللہ تو انہیں ریٹرن دیتا ہے اور اللہ کا ریٹرن سب سے اچھا ہے دنیا میں جو انٹرسٹ ہم لیتے ہیں وہ تو جائز بھی نہیں لیکن اللہ کی طرف سے جب واپس ریٹرن ملتا ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے اور بڑھا کر ملتا ہے اسی لیے جنرس ہو جاؤں حضور کی حدیث یاد آئی مجھے اَسَخِيُ قَرِيبُ مِن اللَّهُ قَرِيبُ مِن النَّاسِ قَرِيبُ مِن الجَنَّةِ جو انسان سخی ہے وہ اللہ کی بھی قریب ہوتا ہے لوگوں کی بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کی بھی قریب ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کا اپسٹ ہے وَالْبَخِيلُ بَعِيضٌ مِّن اللَّهُ بَعِيضٌ مِّن النَّاسِ بَعِيضٌ مِّن الجَنَّةِ اور جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے اور وہ شخص لوگوں سے دور ہے اور وہ شخص جنت سے بھی دور ہے خرش کریں اور جو چیز خود کو پسند دو وہ لوگوں پر خرش کریں یاد رکھیں جو کپڑے آپ کے لائق نہیں ہیں جو گھر کا کوئی سامان بلکل ٹوٹا پوٹا کسی کے کام نہیں آرہا اب آپ سوچیں اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں یہ جنرارسٹی نہیں ہے جنرارسٹی یہ جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو کوئی چیز اگر خود کی یوز کیوی بھی لیکن اچھی حالت میں ہو تو لوگوں کو دینا یہ جنرارسٹی ہے لیکن آپ کے کام آنے لیے پوری ٹوٹ گئی ہے اور پھٹ گئی ہے پرانی ہو گئی ہے بوسیدہ ہو گئی ہے اب آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں یہ جنرارسٹی نہیں ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنائے مال عطا فرمائے اور سخی بنائے کیونکہ مال آنے کے بعد کئی مرتبہ انسان آزمائش پڑتا ہے لیکن یہی مال آپ کو جنت میں لے کر بھی جا سکتا اگر آپ صحیح جگہ خرچ کریں میں گزارش کروں گا صحابہ کرام اور اہلِ بیتر طرح سے محبت رکھیں نمازوں کی بابندی کریں والدین کا خیال لکھیں تینکیو سو میں جزاک اللہ سلام علیکم